منیشور سب کچھ کرنا مگر لوگوں کو نچوڑنا نہیں کنوڑنا کے ٹائم میں لوگوں نے کچھ لوگوں نے بولا سار نہیں ہے ہم نے بہت پتہ کرا پھون کیا جگہ جگہ پھر پتہ چولا کس سارا ہے کڈنی فیلیر میں تھا میں وائرل فیور کے بعد تو لوگوں نے میرے کو بولا کہ کڈنی ٹرانسپرانٹ کرنا پڑا ہے تو ہم کڈنی دیں گے اپنے ڈاکٹر صاحب کو پدم سری پلاپٹ ہو گیا ہے اس سے ہم لوگ بہاری خوش ہیں یہ مندھے پردیش کا جبلپور شہر ہے اور ایک نام آج کل یہاں ہر ایک کے زبان پر ہے یہ نام ہے ڈاکٹر ایم سی ڈاور ڈاکٹر ڈاور پہلے بھارتی سینہ میں کپتان رہے اور پھر ونچت گریب لوگوں کی سیوہ کرنے کا لمبا سفر تیہ کیا سمرپن اور سیوہ کے پچاس سال سے زیادہ کے اس سفر پر سرکار نے انہیں پدمشی سمبان دینے کی گھوشنا کی ہے سہت کی وجہ سے انہیں فوج چھوڑنی پڑی لیکن لکش تک پہنچنے کے لیے کمر کس لی تھی کچھ ہیلتھ پرابلم ہو گئی ہیلتھ پرابلم ہونے کی وجہ سے میرے کو چھوڑنا پڑا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے چھوڑ نکال تو سکتے نہیں تھے بینگ جی پرمنٹ کمیشنڈ آفیسر تو اس میں پھر کیا تھا کہ پرموشن نہیں ہوتی اس میں تو سرویس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرموشن نہ ہو تو اس میں سرویس کرنے کا مزہ نہیں جو آپ سے جونئر ہوں گے وہاں کسی نئر ہو جائیں گے سماج کے مجبور اور کمزور ورک کی سیوہ کرنے کا من انہوں نے تب بنا لیا تھا جب ان کے ایک ادھاپک نے نصیحت دی تھی بارے ایک انگلیش کے ماں صاحب تھے ماسٹر تلسیداز جی میرے کو ان کو جب پتا چلا کہ میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں تو انہیں میرے کو ملے تھے میرے کو ایک بار تو میں نے ان کو بولا میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں تو بڑے بہت خوش ہوئے اور بولے منیشور میرا رہم پنیشور چند ڈابر ہے تو بولے وہاں تو اس سے منیشور ہی بولتے تھے منیشور سب کچھ کرنا مگر لوگوں کو نچوڑنا نہیں اس دور میں جب علاج کرانے کے لیے لوگوں کو بھاری بھرکم رکم چکانی پڑتی ہے ایسے سمیں ڈاکٹر ڈاور صرف بیس روپے کی فیس لیتے ہیں پندرہ سال تک میں پانچ روپے لیتا رہا ہوں چالیس سال کی پریکٹس کے بعد پھر پانچ کے نوٹوں کو سمجھ سے آئی تو دس روپے کیا اس سمیں پانچ کے نوٹ نہیں ملتے تھے پھر ہم لکھ کے دیتے تھے پانچ روپے جمع تو پھر وہ سب چھوڑنے کے لیے لوگوں نے آکر کلینک میں بورڈ لگا دی کہ فیس دس روپے کی جاتی آج سے لوگوں نے لگائی تھی میں نے نہیں لگایا تھا تو اس دن سے دس روپے ہوگی تو فارٹی ون یئر سے لے کے فارٹی نائن یئر تک دس روپے رہی ففٹی یا پچاس میں سال میں پھر میں نے اس کو بیس روپے بڑھایا جو بھی بیس روپے چل رہی ہے کئی ایسے مریض ہیں جن کی کئی پشتوں کا علاج وہ کرتے آ رہے ہیں جبلپور کے جھگی جھوپڑی اور بستیوں میں رہنے والے لوگ ڈاکٹر ڈاور کو مسیحہ کے روپ میں دیکھتے ہیں اور ان سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر شاپ کو پدام سری پراپٹ ہویا ہے اس سے ہم لوگ بھاری خوش ہیں یہاں مدن بہل کی جنتا یہاں سب دریب لوگ رہتے ہیں مزدور بارگے کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اور کوئی ایسے مطلب خاص سرویس والے نہیں ہیں یہاں سب مزدور بارگے کے آدمی ہیں سب علاج کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں بیس روپے کوئی ماں نے نہیں رکھتا ایک سمیں پہ ایسار پانچ روپے خیش لیتے جب سے ہم دیکھا رہے ہیں بیس روپے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آپ جاؤ کے پانچ روپے خیش لیتے ہیں پھر اس کے بعد دبائیاں مہدی دیتے ہیں تو گریب انسان دبائی لے گا کہ خیش لے گا بتائیے آپ بہت لگا ہے سر کے بارتغیت خراب ہو گئی بہت دکھ ہوا تھا کچھ لوگوں نے بولا سر نہیں ہے ہم نے بہت پتہ خراب پھون کیا جگہ جگہ پھر پتہ چھولا کہ سر ہے اور کیا مل سکتا لوگ اتنا پیار کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں کلیننگ میں پیشنٹ دیکھ رہا ہوں لیٹ ہو گیا ہوں تو کھانا بنا کے لے آتے ہیں کہ پرانٹا کھالو یہ کھالو کوئی چائے لے آتا ہے ایٹی سکس میں جب میں نیفرانٹک سنڈروم ہوا میرے کو کٹنی کے پرابلم دی کٹنی فیلئر میں تھا میں وائرل فیور کے بعد تو لوگوں نے میرے کو بولا کہ کٹنی ٹرانسپرانٹ کرنا بڑا ہے مہنگا ہوتا علاج غریبوں کی حیثیت سے باہر ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر ڈاور کے پاس نئے ڈاکٹروں کے لیے سجھاؤ بھی ہیں ایسے جہی ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے اپنا کرے کام سب چیزیں ملتی ہیں زندگی میں سب پیسہ بھی ملے گا شورت بھی ملے گی عزت بھی ملے گی مگر ہر ایک چی ٹائم لگتا ہے مطلب مکان بھی آپ کو بنانا ہو تو مکان بنانے کے لیے پہلے نہیں کھوزنی پڑتی ہے تب چھت پڑتی ہے آپ ڈاڑک سوچوں کی چھت پڑ جائے تو پوسیبل نہیں ہے آج کل کمپیٹیشن اتنا ہے جی ایک کو دیکھ کے دوسرا آپ کے پاس اگر گاڑی بڑی تو میرے کو بھی چاہیے میں ابھی تین سال سے گاڑی میں چل رہا ہوں ابھی تک میں ٹو ویلر پہ چلتا تھا ابھی تین سال سے میرے کو ورٹی کو کشکار ورٹی کو مطلب چکر آنا انہیں اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کم فیس لے کر لوگوں کو رہات پہنچائی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے آج کل ڈاکٹر ڈاور کی خود کی صحت ہی ٹھیک نہیں رہتی لیکن اس کے باوجود انہوں نے مریض دیکھنے نہیں چھوڑے ہیں پہلے دو ٹائم بیٹھتا تھا تین سال سے جب سے بھٹی کو چکر کی شکاہ تو ہی تب سے پہلے تو میرا ٹائم تھا نو سے لے کے ایک بجے تک تھا دو بھی بج جاتے تھے دھائی بج جاتے تھے شام کو پانچ سے نو تھا دس بج جاتے تھے گیارہ بھی بج جاتے تھے کبھی نہ ہی نہیں کی تھی اب نہیں پہلے میں سندے کو بھی دونوں ٹائم بیٹھتا تھا پھر دس سال پریکٹس کے بعد میں نے چھوڑا مریض اور ان کے پریواروں کی دعاوں کی وجہ سے وہ خود کو بہت دھنوان مانتے ہیں اس میں میرا بکابلہ کوئی نہیں کر سکتا جہاں تک میں سمجھتا ہوں